السلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میرے چینل روفین دکھرچن تو سب سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو یہ دن تھا میری برڈے کا تو بچوں کو تو پہلے ہی زید تھی کہ ون کے سیلیبریشن کرنا ہے ان کو کہیں باہر جا کے پارٹی کرنی ہے اگر ہم کہیں اپنی کنٹری میں ہوتے تو ایک بڑا سیلیبریشن یا ایک کوئی بڑی پارٹی ہوتی لیکن یہاں پر ہماری چھوٹی سی فیملی ہے تو بس ہم نے ہی مل کے سیلیبریٹ کیا تھا تو سب سے پہلے میرے بچوں نے مجھے دیا تھا سرپرائز میرے برڈے کاٹ سے انہوں نے میرے لئے برڈے کاٹ بنائے بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی پیارے میرے لئے برڈے کاٹ بنائے میری بیٹی نے میرے لئے مہگی بنائی اور میکروی ویو والا ٹو مینٹ جو کپ کےک ہوتا ہے وہ بھی اس نے بنائے بہت ہی یمی اور بہت ہی اچھا سرپرائز بچوں کی طرف سے مجھے ملا تو میں دکھاتی ہوں کہ بچوں نے کاٹ کتنی محنت سے اور کتنے خوبصورت کاٹ بنا کر تیار کیے تھے تو یہ کاٹ میری سب سے بڑی والی بیٹی نے بنایا تھا میرے لئے کافی محنت کی تھی اس نے رات میں بھی بنایا اور دن میں بھی اسے کمپلیٹ کیا تو کافی ٹائم لگ گیا اس کو بنانے میں لیکن بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا اس نے میرے لئے کاٹ تیار کیا موسیقی 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 اور یہ کارٹ بنایا تھا میری جو ماشاء اللہ سے بیچ والی جو بیٹی ہیں انہوں نے وہ ابھی تھرڈ کلاس میں ہے لیکن اس نے بھی کافی محنت کر کے یہ کارٹ بنایا تھا اور وہ بہت ضد کر رہی تھی کہ اس طرح کا ہی کارٹ بنانا ہے جبکہ میں نے اس سے کہا کہ کوئی سمپل بنا لینا لیکن اس کو بھی اس طرح کا کوئی اچھا سا اور ڈیکریٹیو کارٹ بنانا تھا تو پھر اس نے کافی ساری محنت کرنے کے بعد اتنا پیارا اور اتنا اچھا کارٹ بنایا اور ایک میسیج بھی لکھا میرے لئے بہت ہی اچھا تو بس بچوں نے کافی محنت کی میری برڈے کے لئے اور مجھے بہت ہی اچھا اور پیارا سرپرائز دیا یہ کارٹ تھا میری سب سے چھوٹی والی بیٹی کا جو اس نے ملٹی کلر کے فلاور کو کلر کیا اور بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ اس نے رینبو کلر سے فراورز کو کلر کیا تو بس اب ہم نکلے تھے اپنی برڈے اور ونکے سیلیبریشن کی پارٹی کے لئے تو بچوں کو تو موقع ہی چاہیے کہ بس وہ کہیں باہر نکلیں اور کھائے پیئیں اور انجوائے کریں اور کافی زیادہ بچے خوش بھی تھے تو بس ہم لوگ ڈھون رہے تھے کوئی ایسا ریسٹورنٹ جہاں پر کھانا بھی اچھا ملے اور رش بھی زیادہ نہ ہو کیونکہ کرونا کی وجہ سے ابھی ہم لوگ آوائٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ بچوں کو باہر لے جانے سے لیکن خوشی ایسی تھی اور بچوں کی زید بھی ایسی تھی کہ جانا ہی پڑا تو بس ایک اچھا سا ریسٹورنٹ ہم لوگوں کو مل گیا تھا جس کی تعریف ہم لوگوں نے سنی تھی کافی بار تو بس ہم لوگ وہاں گئے تھے ویک ڈیس کا دن تھے اس لئے کافی زیادہ رش نہیں تھا تو ہمارے لئے ایسی ہو گیا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا کیونکہ رش کافی کم تھا تو بس اب ہم پہنچ گئے تھے ریسٹورنٹ اور بچوں نے مینو کارڈ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر بچے ساتھ میں ہو تو پھر فرمائش ان کی ہی چلتی ہے اور بچوں کی خوشی سے ہم لوگ آئے تھے تو بس ان کی خوشی سے ہم نے کھانا آرڈر کیا کافی اچھا ریسٹورنٹ تھا ایمبینس بھی اچھا تھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا ہمیں وہاں بیٹھ کر تو بچوں نے اپنی فرمائش سے کھانا مگایا اور بس ہم سب نے مل کر انجوائی کیا اور اپنی چھوٹی سے خوشی کو سیلیبریٹ کیا اور یہاں پر میں آپ سب کا تھانکس بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے پیار کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ خوشی آج سیلیبریٹ کی ان سب کی وجہ بھی آپ سب ہیں کیونکہ آپ کی سب کی وجہ سے آپ سب کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم لوگوں نے یہ دن آج سیلیبریٹ کیا ہے تو بس میں آپ سب کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیسے چھوٹی سی ہماری فیملی نے مل کر یہ دن کو سیلیبریٹ کیا اور لاسٹ میں ہم نے کھائی آئس کریم کیونکہ اگر بچے ساتھ میں ہوں اور آئس کریم نہ کھائیں تو شاید ان کی تو دعوت ان کی تو پارٹی ختم ہی نہیں ہوگی ہم نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا ڈیزرٹ کے لئے لیکن بچوں نے زید لگائی ہوئی دیکھیں انہیں آئس کریم ہی کھانی ہے تو بس ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو گئے تو ہم لوگوں نے بھی مل کر آئس کریم کھائی اور ہم نے کیک خریدا تھا لیکن ہم نے گھر پر آ کر ہی کیک کٹ کیا تو بس یہاں پر ہم لوگ کٹ کر رہے تھے کیک اور آپ سب کا پھر سے تھانکس کروں گی یہاں پر کیے کیک آپ سب کے لئے بھی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا سرپرائز گفت مجھے میرے ہزبن کی طرف سے ملا کیونکہ یہ نبل خوشی تھی برڈے بھی تھی اور ان کے سبسکرائبر بھی میں نے کمپلیٹ کیے تھے تو بس اس کے لئے اور یہ ایک گفت تھا سارا کا کیونکہ سارا کو لگ رہا تھا کہ اس کی برڈے ہے بچوں کو تو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ گھر میں کسی کی بھی برڈے ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بس ان کی ہی ہے تو بس اس کی فرمائش پہ ہم لوگوں نے خرید دی سائیکل تو اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا برڈے گفت مل گیا ہے تو بس یہاں پر ختم کرتی ہوں اپنی ویڈیو امید ہے کہ آپ سب کو میری چھوٹی سی سی سیلیبریشن میری چھوٹی سی خوشی میں خوشی ملی ہوگی تو اب میں لیتی ہوں آپ سب سے الویدہ اللہ حافظ